بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ علم الفقہ میں عبادت کی ڈسکشن کر رہے تھے پچھلے لیکچر میں تو ہم نے تفصیل سے نماز سے متعلق جو موڈرن زمانے کے جو questions پیدا ہوتے ہیں تو اس کے ایک سیمپل کے طور پر کچھ questions وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے آج ہم روزہ کے دن روزہ سے متعلق جو فقہی سوالات آج کل کے زمانے میں پیدا ہوتے ہیں تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں آج آئیے یہ سیمپل کے طور پر جو common questions ہیں تو وہ آپ کی خدمت میں ارز کرتا ہوں سوچئے کہ رمضان میں اصل میں دین میں حکم تو یہ یہ نہ کہ رمضان میں روزے فرض ہوتے ہیں اور فرض کا مطلب ہے کہ وہ لازمی رکھنے ہوتے ہیں تب رمضان میں رویت حلال کا یہ بڑا ایشو آپ نے سنا ہوگا تو بھی یہ کیا اس کے لیے پھر سورج ساری چاند کو special دیکھنا ضروری ہے یا calculations کا طریقہ بھی اختیار ہو سکتا ہے اب یہ سوال کہ رمضان کب کس دن شروع ہوگا کب ختم ہوگا اس کا یہ سوال دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا روزے میں injection لگوانا ضرورت ہے یا نہیں کہ روزہ رکھا ہوگا لیکن اس کے اندر injection کی ضرورت پڑی تو کیا خیال ہے پھر یہ سوال آیا کہ اگر ایک شخص روزے کی حالت میں ہوائی سفر کر رہا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ اس میں کس شہر کے اوقات اور رویت حلال کا اعتبار کرے گا یعنی وہ سہری کب کرے گا افتاری کب کرے گا یا روزہ رکھا ہی نا اب یہ سوال تعدہ ہوتا ہے اچھا وہ ہوتا یہ ہے نا کہ بعض اوقات فلائٹ اگر بہت لمبی ہو تب فرق زیادہ پڑتا ہے تو اس میں آپ کے ذہن میں یہ سوال ہوگا اچھا لیٹس پوز آپ کو ٹوریزم کا شوق آیا آپ آرکٹک یا انٹارکٹک میں آپ چلے گئے تو وہ وہاں پر رمضان آگیا تو روزہ پر کیا کریں کیسے کیلکولیٹ کریں کن بیماریوں کی صورت میں روزہ ترق کرنے کی اجازت ہے کہ روزہ آپ چھوڑ سکتے ہیں نہ رکھیں کون سے بیماری ہیں اچھا اب یہ سوال بھی آتا ہے کہ روزہ کی فدیہ کی اجازت کیا بھی ہے کہ نہیں ہے یعنی فدیہ کیا ہے کہ آپ روزہ نہ رکھیں اور اس کی جگہ اس کے لئے قرآن مجید میں یہ ایک اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ ایک کسی قریب آدمی کو وہ کھانا کھلا دیں بس یہ بات ہے اچھا پھر یہ بھی سوال آتا ہے کہ اگر ایک حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون وہ بھی یہ فدیہ دے سکتی ہیں کہ روزہ نہ رکھیں اور کیا وہ فدیہ ادا کر سکتی ہیں وہ پھر سوال یہ آیا کہ جان بوجھ کر فرض روزہ اگر کوئی جان بوجھ کے توڑ دے تو اس کی کوئی پینلٹی ہے کہ نہیں ہے آئیے جنب ہم اس کی دسکیشن کرتے ہیں لیکن ایک بار پلیز یہ اشتہادی معاملہ ہے کہ جس میں انسان سوچتا ہے تو پہلے اپنے تاثب اپنے فرقواریت کو چھوڑ کے بالکل اوپن ذہن کے ساتھ سوچنا شروع کریں اور پہلے قرآن پاک کو پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کیا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت متواترہ وہ ہے کہ جس میں ہزاروں لاکھوں صحابہ اکرام سے جو بات آئی اور آج تک پوری امت میں اتفاق ہوتا ہے تو یہ سنت متواترہ ہوتی ہے اس میں اگر جواب مل گیا پھر تو دین کا حکم ہے اور نہیں ہے تو پھر یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کیا حدیث ہزاروں کی تعداد میں اس کی بھی سٹڈی کرتے ہیں اگر جو آپ کے سوال کا جواب مل گیا کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا ہے تو یہ چیک کر لیں کہ یہ اوثنٹک حدیث ہے اگر اوثنٹک ہے تو پھر تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتا دیا تو تو پھر اسی پہ حمل کریں اور وہ بھی نہیں ہے تو پھر یہ صرف اجتحاد کا ہے تو یہ دیکھنے کہ سکولرز نے کس بیس پہ انہوں نے سوچا اور وہ کیا اگری ہیں یہ اختلاف ہے اس میں اور اگر اختلاف ہے تو کس بیس پہ وہ ارشاد فرما رہے ہیں اور اس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ دیکھیں کہ کس کی بات قرآن سنت حدیث لوجک اس کے لحاظ سے زیادہ درست ہے پھر آپ فیصلہ کریں تو اصل اصول یہی ہے تو آئیے لیکن سب سے پہلے ہم قرآن مجید سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں کہ روزے کی ریزنز کیا ہیں اصل ریزن تو وہ یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کہ طور پر انسان اپنی انجائیمنٹ کو کچھ گھنٹوں کے لیے چھوڑ دیتا ہے اور وہ انجائیمنٹ کیا ہے ایک کھانا ہے اور ایک اپنا میاں بیوی کا ازدواجی تعلق ہے بس وہ پابندی اور کچھ نہیں اللہ تعالیٰ سے محبت کی ایک ٹریننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بنایا ہوئے روزے کا تاکہ ہمیں یہ پریکٹس آئے کہ یار ہمیں اگر کوئی برائی کی خواہش آ جائے تو ہمیں اسے روک دینا تو بس اسی کی ایک پریکٹس اس کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک وہ روزے کا ہمیں یہ فرمایا گیا نفسیاتی پاکیزگی کا ایک مقصد ہے اوبجیکٹیو یہی ہے روزے کا تاکہ ہماری کنسنٹریشن اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جائے اور ساتھ ساتھ پھر یہ بھی سائیڈ ایفیکٹ ہے ہم دردی اور دیگر انسانوں سے محبت بھی مارے اندر پیدا ہوتی ہے کہ جب ہمیں بھوک آئے اور ہم کھانا نہیں کھا رہے اللہ تعالیٰ کی وجہ سے تو پھر یہ آتا ہے کہ یار اپنے اور بھائی بہن ان کو بھی تو پرابلم کبھی کسی وقت آتی ہے نا زندگی میں فائنانشلی تو ہم ان کے ساتھ محبت کریں ان کی حل بھی کریں یہ خواہش بھی آتی ہے خیر خواہی کہہ کیے اسی یہ جو ٹریننگ جو ہمیں روزے میں آتی ہے تو یہ ہم خیر خواہ ہو اور اپنے بھائی بہنوں کی خدمت بھی کریں اور بخل کو ہم چھوڑیں کہ ہم اپنے ہی بینیفٹ اور انجوائیمنٹ میں نہ رہیں تو اصل مقصد روزے کا یہی ہے آئیہ ہم قرآن مجید سے ہی ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آپ نے پچھلے لیکچرز میں تو پڑ چکے ہیں تو میں مختصرا یہ ایک اوورال ویو کہ اصل قرآن مجید میں جو روزے کے حکامات ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں اور پھر وہ جو questions آپ کی برین سٹارمنگ میں جو عرض کی ہیں تو اس پہ آپ خود سوچتے چلے جائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنون قطب علیکم الصیامون کما قطب علا الذین من قبلکم لعلکم تتکون ایام معدودات فمن کانا منکم مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر وعلى الذین يطیقونه صدیت طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر خیر لہو وان تصوم خیر لکم ان کنتم تعلمون شہر رمضان اللذی انزر فیه القرآن هدن للناس فبجنات من الهدا والفرقان فمن شہد منکم الشہر فليسم فمن کانا مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر یرید اللہ بکم الجسر ولا یرید بکم بکم العسر ولتقمل ولتقمل العدت ولتقبر لتقبر اللہ علا ما هدا لکم ما هدا کم ولعل لکم تشکرون اب ترجمہ دیکھئے اے اہل ایمان آپ لوگوں پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے اس سے توقع ہے کہ آپ میں تقویہ یعنی احتیاط کی صلاحیت پیدا ہوگی یہ تو objective مل گیا کہ روزے کو اللہ تعالیٰ یہ ہمیں ہی نہیں کیا بلکہ پرانے زمانے کے لوگوں پہ پرانے انبیاء اکرام علیہ اسلام نے ایسا کیا اور آپ پرانی ہسٹری اگر پڑھنی ہو تو بائبل میں ملتی اس میں بھی یہی نظر آتا ہے میں اچھا پھر مزید ارشاد ہوا کہ یہ گنتی کے چند دین ہے اس میں بھی جو آپ میں سے بیمار ہوں یا سفر میں ہوں تو دوسرے دنوں میں یہ ٹائم پورے کر لیں اور جو اس کی طاقت رکھتے ہوں تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں کہ اس پر ہر روز ایک بدلہ ایک مسکین کا کھانا ہے پھر جو شوق سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لئے بہتر ہے اور روزہ رکھ لیجئے تو یہ آپ کے لئے اور بھی زیادہ اچھا ہے اگر آپ سمجھ سکتے تو یہ دیکھئے کہ وہی فرما دی کہ بھی آپ گنتی کے چند دیں جو ایک رمضان میں اگلی آیت اللہ نے بتایا تو وہ ہے اور یہ آپ پہ فرض ہیں باقی آپ پہ لازمی نہیں ہے بیسے آپ کرنا چاہیں کر لیں بڑی اچھی بات ہے اور نہ کریں تو یہ بتایا کہ اگر بیماری ہو بیمار ہو جائیں یا سفر کی حالت ہو تو آپ یہ کسی اور ٹائم میں روزے پورے کر لیں اور پھر یہ بھی ایک فرما سیبلیٹی ہے اچھا پھر مزید رمضان میں فرما ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا اور لوگوں کے لئے سرسر ادایت بنا کر اور نہائیت واضح دلائل کے صورت میں جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے رہنمائی بھی ہے اور حق و باطل کا فیصلہ بھی چنانچہ آپ میں سے جو شخص اس مہینے میں موجود ہوں انہیں چاہیے کہ اس کے روزے رکھے ہاں جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں یہ رخصت اس لئے دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسان ہی چاہتا ہے اور آپ کے لئے کوئی سختی نہیں چاہتا ہے فیدیہ کی اجازت اس لئے اب یہ ختم کی گئی اب یہ دیکھئے کہ یہ ترجمہ کے اندر اس لئے سیمپل میں اس ترجمہ سے یہ پتا چلتا ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے کہ آپ روزوں کی تعداد ہی پوری کریں اور جو خیر و برکت اس اس لئے خاص کیا گیا ہے کہ قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ جو ہدایت آپ پر بخشی ہے اس پر اس اللہ تعالیٰ کی تکبیر کریں یعنی اللہ اکبر سمجھتے چلے جائے اور اس لئے کہ آپ اس کی شکر گزار بن جائے مقصد یہ ابجیکٹو یہ تو اصل میں اس آیت میں پھر یہ پتا چلا گیا کہ جو ایک فدیہ کی اجازت بھی گئی تھی کہ آپ روزے کی جگہ آپ مسکین کو کھانا کھلا دیں تو یہ فرما گیا لیکن اللہ تعالیٰ گیا بن جائے تو یہ مقصد ہے اچھا مزید قرآن مجید کی سورة الحضاب میں بھی یہ بتایا گیا کہ روزے کا بینفٹ آپ کو کیا ہے روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی خواتین اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور خواتین اور اللہ تعالیٰ کی قصرت سے یاد کرنے والے مرد اور خواتین اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا عجر تیار کر رکھا ہے اور اس کا بینفٹ کیا ملنا ہے اللہ تعالیٰ نے پھر پوری اور تفصیل سے مختلف صورتوں میں بتا دیا کہ بھی اس کا یہ ہوگا کہ ان لیمٹیڈ لائف جس میں صرف انجوائیمنٹ ہوگی جس میں انجوائیمنٹ ہوگی اور کوئی رسک نہیں رہے گا ان پہ اور ان لیمٹیڈ لائف کے لیے بینفٹ مل جائے گا یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن روزہ اور قرآن بندے کے لیے سفارش کرے گا ایک روزہ بھی اور ایک قرآن مجید جس کے آپ سٹڈی کرتے جا رہے تو اس کا بینفٹ آپ کو ملے گا کہ اس کو ایک سفارش اللہ تعالیٰ کی حضور ایک یعنی وہی جو آپ نے نیکیئیں کی ہیں وہ سامنے وہ آ جائیں گی اللہ تعالیٰ پہلے بھی جانتا لیکن آپ کے سامنے بھی وہ سامنے آ جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ روزہ آگ سے ڈھال ہے اور آپ نے پھر یہ بھی فرمایا کہ جس نے ایمان کی بنیاد پر رمضان کے روزے رکھے اور عجر و ثواب حدیث قدسی ہے جس میں رسول اللہ نے بتائی ہے تو یہ اللہ نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لئے ہے اور میں اس کا عجر دوں گا تو اب یہ دیکھئے کہ یہ جو ایک حدیث میں فرمایا کہ یہ آگ سے ڈھال ہے ڈھال کے آتی کہ ایک اس طرح سے جنگ کے طور پر لوگ ایک سیفٹی کے طور پر یہ رکھتے تھے کہ تاکہ اگر کوئی تیر یا تلوار لگے ان کے تو تب بھی وہ بج جائے ایک سیفٹی کا یہ طریقہ ہوتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ یہ روضہ بھی ایسا ہی ہے اور یہ بھی بتایا کہ آپ ہم بری عرکت کر رہے وہ نہیں معاف ہوتی وہ تو اگلے معاف کریں گے تو تب ہوگی یہ اللہ تعالیٰ سے متعلق جتنے گناہ ہم نے کی تو وہ روزے کے دوران وہ معاف ہو جاتے ہیں یہ بتایا گیا پھر اپنی یہ بھی فرمایا کہ رمضان مبارک میں سرکش شیعتین کو بھی باند دیا جاتا ہے کہ رمضان مبارک میں کیا گیا عمرہ حج کے برابر ہے یعنی اگر رمضان کے دوران آپ عمرہ کریں گے تو اتنا بڑا بینفٹ ہے کہ وہ حج کے برابر آپ کو بینفٹ ملیں گے اس لئے لوگ زیادہ تر عمرہ کرنے کے لئے رمضان میں جو ہے لوگی تھی حدیث کی بحث پہ وہ جاتے ہیں حج پھر ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ لوگوں میں سب سے بڑھ کر خیر میں خرچ کرنے والے تھے اور رمضان میں تو جب آپ سے جبریل کی ملاقات ہوتی تو آپ اور زیادہ سخاوت کرتے تھے اور جبریل سے ان کی ملاقات رمضان میں ہر رات ہوتی حتی کہ پورا رمضان گزر جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ نے قرآن سناتے تھے تو آپ صلی اللہ نے جبریل ملتے تو آپ خیر کے کاموں میں خرچ کرنے میں آندھی سے بھی کی طرح زیادہ تیز ہو جائے کرتے تھے یعنی اب یہ رمضان میں قرآن مجید زیادہ نافذ ہوتا تھا اور نازل ہوتا تھا اور اس کے ساتھ یہ بھی تھا کہ آخری ٹائم میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید نازل ہو چکا تھا تو پھر آپ کو پورا جبریل علیہ السلام نے ایک بار دوبارہ پڑھایا تھا تاکہ ایک بالکل فائنل فارمیٹ میں ایک وہ پوری امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نیکیاں رمضان میں زیادہ کرتے تھے کہ روزہ بھی کرتے تھے اچھا لوگوں کی خدمت تو پہلے بھی کر رہے تھے اور زیادہ کر لیتے تھے کہ بلکل آندھی جس طرح سے تیزی سے آتی نہ ایسے کرتے ہوتے تھے اتنا تھا معاملہ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا تو وہی سے لوگوں میں پھر یہ آیا کہ رمضان میں زیادہ نیکیاں کرنی چاہیئے تھا کہ زیادہ عجر ملے مقصد وہی ہے کہ ٹریننگ ہمیں آئے تاکہ ایک مہینے تاکہ ہم کر لیں تاکہ باقی گیارہ مہینے ہم پھر بھی وہی تو مختصرا ورز کر دیتا ہوں کہ مسلمان عقل اور بالغ ہر مسلمان پر یہ لازم ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا میں سفر میں روضہ کروں تو آپ نے فرمایا چاہیں تو رکھ لیں چاہیں تو چھوڑ دیں اگر آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو نہ کریں اور اگر نہیں مشکل تو کر لیں کوئی پروبلم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے option دی ہے اور روضہ رکھنے میں کوئی شریع رکاوٹ نہ ہو کہ اگر بیماری ہو یا جیسے خواتین میں پیریر ہوتے ہیں تو اس میں رکھ دیا آپ نہ کریں بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ نے وہ بھی آپ کو قرآن پاک میں بتا دی کہ بیمار ہیں تو نہ رکھیں روضہ پھر کسی ٹائم کر لی جائے گا اور روضہ کا ٹائم اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ صبح صادق جیسے ہم ڈان کہتے یعنی جو فجر کا ٹائم شروع ہوتا جہاں پہ یہ وہ ہے اور وہاں سے مغرب تک کا ٹائم ہے کہ قرآن مجید میں یہی فرما دیا گیا یعنی آپ لوگ روزے کو رات کے شروع ہونے تک پورا کرنا ہے کہ کھائیں پیئیں یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے تب تک آپ کھائیں پیئیں رات میں اچھا اس پہ آپ سنی چکے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے میں نے حدیث بیان کی تھی کہ ایک صحابی جو دوسرے علاقے کے تھے تو رونے قرآن مجید نے یہ حکم پڑھا کہ یہ سفید دھاگہ سیاہ دھاگے سے جب ظاہر ہو جائے تو اس ٹائم تک آپ کھا پوائنٹ ہے کہ وہ سے روضہ شروع ہونا اس کا بتایا گیا تھا تو انہوں نے یہ کیا کہ رات میں سوتے ہوئے کچھ دھاگہ ہے وہ اپنے تکیہ میں رکھ دیئے تک پتا چلے کہ یہ صفید جب ہو جائے تو وہ ہوا نہیں تو خیر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ نے نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ مسکرائے اس میں کہ بھئی آپ کا دھاگہ جو ہے وہ آپ کا تکیہ اتنا بڑھا ہے کہ جس میں آسمان سے پورے آسمان جتنا بڑھا ہے تو اتنا بڑھا آپ کا تکیہ پھر آپ نے ایکسپلین کیا کہ مراد یہ 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 دھاگہ سے مراد یہی تھی کہ ہلکی سفید روشنی آسمان پہ جو آ جاتی ہے یہ وہ ٹائم ہے جب آپ کا روزہ شروع ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ یہ فجر بھی وہی سے شروع ہوتی ورنہ اس سے پہلے تکرات کا پیریڈ ہوتا ہے تحجد پڑھ رہے ہوتے یہ ہوا اچھا اب روزہ جو ٹوٹنے کی صورت یہی ہوتی ہے کہ آدمی روزہ رکھے اور پھر بیج میں کھا لیں اچھا پھر اجتہاد اس میں بھی وہی آیا کہ نیزل سپری کیا اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا تو یہ اجتہادی معاملہ آتا ہے یہ وہی کھانے ازدواجی تعلق اگر کر لیں تب تو کنفرم روزہ ٹوٹ جاتا اس میں جان بوچ کر کہے اگر آ جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کے لئے کچھ حدیث میں ملا گیا کئی نہیں ہے تو اب ہم آتے ہیں یہ تو اوور آل ویو تھا کہ جو روزے سے متعلق جو قرآن اور حدیث میں معاملات ہیں تو اب ہم اجتحادی وہی جو سوالات انہیں آپ کی خدمت میں عرض کی تھے وہی ہم ڈسکس کرتے ہیں تو یہ دیکھئے کہ یہ کمری کلنڈر ہے محرم صفر ربی الاول سے لے کہ یہ نوہ مہینہ رمضان کا تو اس کو ایک نظر رکھ لیں تا کہ تو اس پہ تو تمام فقہ کہیے اگر ہی ہیں کہ یہ فرض روزہ یعنی جو لازمی ہر مسلمان پہ وہ رمضان میں وہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اب رمضان میں رویت حلال کی کیسے حصل یہ سوال ہے یعنی کب سے رمضان شروع ہوتا اور کب ختم ہوتا ہے نے فرمایا کہ مہینہ 29 دن کبھی ہوتا ہے اس لئے روزہ تب بھی رکھی ہے اور جب آپ چاند نظر آ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا اور اگر چاند غائب ہو جائے تو پھر اس کے لئے آپ حساب لگا لیچے گا تو یہ بتا دیا اس کا اچھا آپ حساب کریں کیسے یعنی اچھا اگر تو چاند بڑا کلیر آ گیا تو آپ پتہ چل جائے گا رمضان آ گیا شروع ہو گیا اور جب ختم ہوتا ہے تب بھی پتہ چل جاتا ہے کہ چاند غائب ہو جاتا ہے لیکن کلکولیشن کیسے کرنی ہے اگر چاند غائب ہو جائے تو رسول اللہ نے اجازت دی کہ آپ حساب کر لی جائے گا اس کا اب کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے یہ ایک فقہہ کے اندر اختلاف ہوا ہے کہ کیلکولیٹ کیسے کرنا ہے اصل اجتہاد یہاں سے آیا تو روایتی اکثر فقہہ یہی کہتے ہیں کہ بھی چاند کو انسانی آنکھوں سے دے کر مہینہ شروع ہوتا ہے اور مختلف بادل آگئے نا تو اب وہ نہیں نظر آرہا چاند تو چلیں دوسرے شہر یا گاؤں سے اگر کوئی گواہ آجائے اس نے کہا جی میں دیکھ لیا چاند تو ٹھیک ہے پھر اس کے بعد وہ کرنا ہے پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ بقاعدہ رویت حلال کمیٹی ہوتی ہے تو ان کو یہ گواہ مختلف علاقوں کے لوگ دیتے ہیں وہ لیتے پھر اس کے مفتی صاحب اس میں پھر اعلان کرتے ہیں ہا جی رمضان آ گیا اگر کئی بھی کوئی گواہ ہی نہیں آئی تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں آیا یہ اگلے دن ہوگا کیونکہ یہ رسول اللہ نے نے بتایا اور انسان ایک سائنس کے لحاظ سے بھی جانتا ہے کہ کمری مہینہ 29 دن کبھی ہو سکتا ہے اور 30 دن کبھی ہو سکتا تو اس آپ سے وہ کرتے ہیں عموما لیکن اکثر جدید تعلیمی آفتہ جو فقہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب انسانی آنکھوں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ایک اپنی دوربین سے آپ کی ٹیلیسکوپ کے ذریعے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں چاند کو اور اب سائنس اور ٹکنالوجی کے ذریعے چاند کی جو مومنٹ ہے اس پر ایک پوری کلکولیشن اور پورے سال کی خوچ کی ہوتی اور ایک کلنڈر بھی بنایا جا سکتا ہے اسی پہ حکومت بھی پورے سال کے کلنڈر کا اعلان کر سکتی ہے تو یہ ارب ممالک میں سعودی عرب پھر امارات اور دیگر عرب ممالک کے سکولرز وہ انہوں نے یہی پھر اس میں کیا ہے کہ یہ جو چاند کی جو مومنٹ ہے اس کو وہ سائنس اور ٹکنالوجی کی بیسس پھر وہ کون سا مہینہ 29 ڈیز کون سا 30 ڈیز پورا کر اور حکومت میں وہ پورا کلنڈر آتا اسی بیسس پہ رمضان وہاں چلتا ہے اچھا اب روایتی جو فقہ جو وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی آنکھوں سے دیکھیں تو وہ ایک رویت حلال اور اس کی کمیٹی جیسے پاکستان میں بنی ہوئی ہے تو اس کی بیسس پہ وہ کچھ آدیث کی بیسس پہ کرتے ہیں کہ کھفل کی حساب کی حیثیت محض اندازہ ہی ہوتا ہے اس لیے وہ آنکھوں سے دیکھنا ضروری وہ یہ آدیث پیش کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ سے رسول اگر معاملہ مخفی ہو جائے کنفیوجن ہو جائے تو پھر شعبان کے تیس دن پورے کریں یعنی اب یہ اظہر رہے کہ رمضان شروع ہونا ہے اس سے پہلے شعبان ہے تو شعبان میں 29 شعبان آیا تو آپ اس کو دیکھنے کے لیے آپ آرہے ہیں چاند کو چاند نظر آجائے تو کنفرم ہو گیا کہ اگلے دن رمضان ہو گا لیکن اگر نہ آیا نظر تو پھر ٹھیک ہے آپ شعبان کو پورا ہو نہیں دیں 30 دن اور اگلے دن رمضان شروع ہو ہو اچھا پھر ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ ابن عمر نے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہم مجموعی لحاظ سے ہنپر لوگ ہیں ہم نہ لکھ سکتے نہ حساب کرتے تو مہینہ اتنے اتنے دنوں کا ہوتا یعنی رسول اللہ نے پھر انگلیوں سے 29 اور 30 کر کے بتایا کہ بھی یہ اتنا ہوتا ہے اب ظاہر ہے کہ عرب لوگوں کی مجورٹی ایسی تھی کہ وہ پورا ان کو پڑھنا لکھنا بھی نہیں آتا تھا تو اس طرح سے رسول اللہ نے ان کو سمجھایا تو اس لئے روایتی فقہ وہ یہ کہتے کہ آنکھیں سے دیکھیں نظر آ جائے ٹھیک ہے پھر رمضان شروع ہوگا اور نہیں آیا تو پھر آپ اگلے دن روزہ کریں ان کی دلیل یہ لیکن جو دور جدید کے فقہ ہیں جو عرب ممالک کے سکولر ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان احادیث میں عام غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو رسول اللہ نے سمجھایا تھا تاکہ ان کی confusion نہ ہو کہ یہ اس میں آیا کہ نہیں آیا تو احادیث میں انسان کی confusion اور شدت پسندی نہ پڑے کہ اب مثال کے طور پر رمضان جہاں ختم ہو رہا ہے اب 29 کو چیک کر رہے ہیں کہ جناب اگلے دن عید ہے یا رمضان ہے تو اس میں confusion ہو جائے تو رسول اللہ نے اس کا سمجھا تھا کہ 29 بھی ہو سکتا ہے 30 بھی ہو سکتا نظر آجائے کر رو نہیں ہے تو پھر نہ کرو اگلے دن پورا کر کہ اب یہ رمضان شروع ہونے میں بھی ہوتا ہے اور ختم ہونے میں بھی کہ عید کب ہوگی تو یہ اس کا فرمایا گیا تھا تو وہ کہتے ہیں پھر کہ یہ دور جدید میں فلکی ماہرین کی ریسرچ کی بیسس پہ آپ کر سکتے تا کہ کیونکہ نماز کی ٹائم بھی ایسے ہی ہوتا ایسے ہی آپ کیلکولیٹ کرتے ہیں یہ کس پہ اس پہ آپ کرتے ہیں کہ جو فلکی ماہرین کے یہ جو بالکل مختلف مشینریز کے ذریعے یہ چاند کو بھی سورج کو بھی جس طرح سے دیکھتے ہیں کچھ اور ستارے اور سیاروں کو دیکھتے ہیں تو ان کی بیسس پہ بھی کرتے ہیں اور پھر وہ اسی پہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ نماز کا یہ جو ٹائم ہے کہ فجر زہور اثر مغرب بشا کے لیے یہ کب انسانوں نے یہ اس سے پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے میں کوئی آپ کی گھڑی نہیں ہوتی تھی تو اس میں تو یہ ہوتا تھا کہ لوگ سورج کی مومنٹ کے لیے عمومن جیسے کئی لوگ یہ کرتے تھے کہ رسی لگا دی اور اس کی دیکھی کہ جناب یہ اتنا لمبا ہو گیا یہ زہور کا ٹائم ہو گیا یہ اثر ہو گیا ایسے کرتے تھے لیکن اب یہ 1940 میں ہنگریزوں کی ایک رویل نیوی نے ایک بقاعدہ پورے سورج کی مومنٹ کو دیکھا تھا اور انہوں نے ایک بقاعدہ ایک کلنڈر بنا دیا تھا کہ اس دن جناب یہ ایسا ہوتا زہور کا اثر کا اور مسلم فقہہ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تھا اور وہیں سے یہ اسلام فائنڈر میں دیکھیں تو انہوں نے بقاعدہ وہ اسی طرح سورج اور چاند کی مومنٹ کو دیکھ گئی ایک بقاعدہ یہ اسی طرح کا کلنڈر ہے یہ ویب سائٹ ہے اب دیکھ سکتے ہیں اسلام فائنڈر کے اندر یہ پورے ہر سال کے لیے ایک بقاعدہ کلنڈر ہوتا ہے اب دیکھ سکتے ابھی بھی جا اور وہ پھر اس حدیث کی بیسس پہ وہ کہتے ہیں جناب یہ بالکل درست ہے کہ نماز کے لیے آپ نے رویل نیوی کی بیسس پہ ہی آپ نے ایکسپٹ کر لیا تھا نماز کا کہ یہ فجر زہر مغرب اشاہ کا ٹائم کیا ہوتا ہے تو سیم اس نہیں لکھتے ہیں نہ حساب کرتے اور رسول اللہ نے 29 30 کو انگلیوں سے لوگوں کو بتایا تھا اتنا ہوتا ہے تو اس لئے ان کی دلیل یہ ہے کہ جناب آپ کی جس طرح سے ایک سورج اور چاند کو جس طرح سے ایک مشین کے ذریعے چک کیا جاتا ہے تو وہ اس میں ایک بقاعدہ پورا کلنڈر بنا دیتی یہ جو اسلامی فائنڈر میں ہے اور کچھ اور ویب سائٹس میں بھی ہے تو بھی اس بیسس پہ آپ اس لحاظ سے کر لیں اسلامی فائنڈر کا یہ فائدہ ہے کہ انہوں نے مختلف ممالک کے شہروں میں بھی الگ الگ آتی ہے تو ہر ایک کی کی کلیشن وہ کر دکھا دیتے تو کہتے ہی جناب یہ آپ کر سکتے تو بہرحال جناب فیصلہ آپ نے کرنا کہ چاہے روایتی فقہہ کے پوائنٹ ویو کا آپ درست سمجھیں تو اس طرح کر لیں اور اگر آپ اسلامی فائنڈر ڈاٹ اور جی سے اگر آپ چاہیں تو روزہ کیسے کریں گے کیونکہ آپ آرکٹک یا انٹارکٹک میں پہنچے تو چھ مہینے کا دن اور چھ مہینے کی رات تو اس میں چھ مہینے کا روزہ کیا کر سکتے پریکٹیکل ہی نہیں تو ایشو یہ ہے اچھا نماز میں ہم یہ ڈسکس کر چکے ہیں پہلے پیسلے لیکچر میں تو یہ سوال دور جدید فقہ میں ہی آیا پرانے زمانے میں تو انسان کبھی آرکٹک یا انٹارکٹک تک پہنچے ہی نہیں تھے اب تو ٹورزم اتنی دیولپ ہو چکی ہے کہ لوگ جاتے ہیں تو دور جدید فقہ اس میں ہی کہتے ہیں کہ جناب آپ اگر رمضان کا ٹائم آپ اول تو جائیں نا اور اگر جائی رہے تو پھر آپ یہ کریں کہ ٹوئنٹی فور گھنٹوں کے حساب سے آپ نصف یعنی بارہ گھنٹے کو دن سمجھیں اور بارہ گھنٹے کو رات سمجھیں پھر آپ اس حساب سے روضہ کر لیں اچھا اس علاقے کو پھر اکثر پھر جو فقائے کہتے ہیں کہ اس کے لئے آپ مکہ مکرمہ کے لحاظ سے کیلکولیٹ کریں اور مکہ مکرمہ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ٹوئنٹی ٹوئلف آورز کا دن ہے یہ تو نارمل اس میں آتا ہے گرمیوں میں تھوڑا لمبا آتا ہے اور سردیوں میں تھوڑا کم ہوتا ہے لیکن بہت اگر کچھ شخص سفر کر کے اس ہنزاقوں میں گیا اور اپنی وطن کی اوقات کے لحاظ سے آپ روزے کا اوقات آپ کر لیں اچھا یعنی کچھ فقائے یہ کہتے کہ نہیں جی آپ مکہ کرما سے نہیں بلکہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں اس ملک کے ٹائم کے لحاظ سے روزہ کر لیں اچھا کربو جوار کے کچھ کہتے ہیں کہ نہیں جناب آپ اگر آپ آرکٹک گئے تو اس کے قریب جو ملک بھی ہے اس ملک کے ٹائم کے حساب سے آپ کریں مثال کے طور پر کہ جیسے آرکٹک پہ پہنچے تو اس کے قریب کون سے ملک ہیں کہ جہاں پہ ریزنیبل جہاں پہ ٹائم ہوتا ہے کہ جیسے انگلینڈ ہے یا کینیڈا ہے وہاں کے حساب سے آپ کریں نا اچھا انٹارکٹک اگر گئے ہیں تو اس کے قریب آپ چلیں آسٹریلیا کہلیں یا ساؤت افریقہ کہلیں اس لحاظ کے ٹائم سے آپ کریں تو یہ جناب مختلف اختلافات ہیں فقہ میں یہ موڈرن فقہ میں اختلاف آیا تو جناب آپ کو جو درست صحیح لگتا ہے اسی بیس پہ آپ کریں اچھا وہ جو بھی یہ تمام سکالرز اس حدیث پہ کرتے ہیں کہ حدیث میں یہ فتنہ دجال کا ذکر آیا ہے انہیں دجال کہہ ایسا لیڈر ہوگا کہ جو انسانوں کو کنفیوز کرے گا اور جھوٹ طریقے سے اپنے آپ کو وہ مسیح قرار دے گا تو اس کا ذکر ہوا تھا تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ جناب وہ فتنہ کتنی مدد تک زمین میں رہے گا ایسا سلسلہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا چالیس دن تک چالیس دن اور ایک دن سال کی طرح کی ہوں گے یعنی اتنا لمبا یہ پیریٹ چلے گا اور ایک دن مہینے کی طرح کی ہوں گے اور پھر ایک دن یعنی چالیس دن کا یہ پیریٹ ہوگا لیکن جو پہلا دن ہے وہ سال کے برابر ہوگا اس کے بعد پھر ایک دن ایسا آئے کہ جو مہینے کی طرح ہوگا پھر ایک دن جمعے کے دن کی طرح ہوگا یعنی ہفتے کا جتنا دن ہوگا اور پھر باقی کے دن آپ کے عام ایام کی طرح یعنی ایسا ہوگا یعنی ٹوٹل آپ کرنے تو یہ فتنہ تقریبا کوئی تین چار سال تک یہ چلے گا سلسلہ تو صحابہ کرم نے پوچھا کہ رسول وہ دن جو سال کی طرح ہوں گے تو پھر ایک دن اور رات کی نماز کی فائد ہوگی یعنی کہ لمبا سال جب چلا ہوگا تو روزے اور نماز کا ہم کیسے کریں گے تو رسول اللہ یہ فرمائے تب اس کا اندازہ کر لیجائے گا اس موقع پہ اگر ایسا ہوا تو جناب ابھی تک دیگر حدیث میں دجال کی پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ مختلف کنفیوز کرنے والے لوگ مختلف ٹائم میں آتے جائیں گے اور یہ حرکتیں کرتے رہیں گے تو اگر آپ کو اس ایک حدیث سے یہی پتہ چلا کہ جناب اگر کنفیوزن ہو آپ کو یہ بلکل اسی طرح کی چیز ہے کہ آپ آرکٹک یا انٹرکٹک تک پہنچیں اور اس میں رمضان آگیا تو پھر آپ اس کو پھر کیلکولیٹ کر کے ایک اندازہ کر لیں آپ اندازہ کہاں کریں اس میں رسول اللہ نے نہیں فرمایا آپ سکولرز نے اپنے حساب سے سوچا کچھ نے سوچ ہے کہ مکم کرما کے حساب سے کر لیں کچھ نے کہاں نہیں جی آپ اپنے ملک سے کریں کسی نے کہاں اس کے قریب کے جو ملک ہے اس کے حساب سے کر لیں اب ایسے کر لیں اب آئیے اگلا سوال اگر ایک شخص روزے کی حالت میں ہوائی سفر کر رہا تو پھر کس شہر کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کر رہے ہیں یہ سوال قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ تائم کا ذکر تو یہ آپ سنی چکے ہیں پہلے وہ یہ وَقُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ خَيْتُ الْأَبْيَدُ مِنَ خَيْتِ الْأَسْوَدِ مِنَ الفَجْرِ سُمَّ اَتِمُ السِّيَامَ الْلَّحِلِ کہ کھائیں پیئیں آپ رام سے اس وقت تک جب سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے یعنی روشنی جب یہ سفید روشنی سامنے آ جائے آسمان پہ یعنی فجر کے وقت سے یہ وہ ٹائم ہے پھر رات شروع ہونے تک آپ نے روزہ رکھنا ہے ٹائم تو یہ بتایا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ انہوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب رات یہاں سے آ جائے اور دن یہاں سے آ جائے تو سورج گروب ہو چکے تو روزہ دار روزہ افطار کرتا کہ وہی ٹائم ہے مغرب کا اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپین کیا تو اکثر فقہ پھر اسی بیسس پہ وہ کہتے ہیں کہ اگر روزہ رکھ رہی ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت دے دیئے کہ سفر میں آپ ہیں تو آپ چاہیں تو روزہ نہ رکھیں اور یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دیا کہ ابھی آپ پھر کسی اور ٹائم میں رمضان کے بعد کسی دن آپ وہ روزہ پورے کر لیجئے گا لیکن اگر پھر بھی آپ کو شوق ہے اور آپ رمضان میں روزہ رکھنے ہی چاہ رہے ہیں تو پھر آپ سکولرز اس میں ہی کہتے ہیں کہ اگر فجر کے ٹائم جہاں پہ بھی آپ ہیں تو آپ اس حساب سے آپ کا روزہ شروع ہوگا اور پھر اب جس شہر پہ آپ موجود ہوں اور وہاں مغرب آئے گی تو تب اب افطار کر لیجئے گا تو یہ عام طور پر اگر آپ کی فلائٹ چھوٹی ہے یعنی دو تین گھنٹے کی فلائٹ ہے نا تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا لیکن اگر بہت ہی لمبی فلائٹ ہے تو پھر روزہ نہ ہی کریں آپ کی لئے زیادہ بہتر کیونکہ اب مثال کے طور پر آپ اگر let's suppose کہ آپ اگر پاکستان سے امریکہ تک جا رہے ہیں تو بہت لمبی فلائٹ ہوگی نا تو اس میں آپ کا روزہ بہت لمبا ہو جائے گا اتنا نہ کریں کیونکہ آپ کی صحت پھر خراب نہ ہو اس لیے پھر بہتر آپ نہ کریں اور اگر چھوٹی فلائٹ ہے کہ مثال کے طور پر آپ پاکستان سے یا انڈیا سے آپ اگر سعودی عرب تک جا رہے ہیں تو وہاں پہ وہ چار گھنٹے کی فلائٹ ہی ہوتی ہے اور دونوں ملکوں کی آپ حساب دیکھنے کہ وہ دو گھنٹے کا ہی فرق ہوتا ہے تو پھر چلیں روزہ اس میں دو گھنٹے ہی لمبا ہو جائے گا اور کیا ہے تو کر لیں ایسے اگر آپ نے کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر وہ گرمی ہے اور تو تب تو وہ زیادہ لمبی ہو جائے گی نا وہ روزہ پھر نہ کریں اور سردی ہے تو پھر تو اتنا فرق نہیں پڑتا پھر آپ کر لیں اگر کرنا چاہ رہے ہیں نہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی آپ کو that's good اچھا پھر اکثر فقا یہ بھی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ہی اور فجر کا ٹائم وہی آپ کو بتایا کہ جس ملک میں بھی جس شہر میں بھی آپ ہیں وہاں پہ آپ کی فجر اور مغرب کا ٹائم آپ کو مل جائے گا اس سے ہی کریں لیکن اللہ تعالیٰ نے دیکھی ہے آپ کو اجازت یہ دے دی ہے کہ جناب یہ دیکھیں کہ یہ اسی آیت اس پوری کی بجائے میں صرف ریڈ کلر بلے کوئی آپ کے سامنے ارس کرتا ہوں کہ اجازت یہاں ہیں ممن کانا مریدا او علا سفر فعدت من ایام اخر کہ جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیں یعنی یہ اتنی اجازت آپ کو دے دی پھر ٹھیک ہے پھر تو اللہ سے نے آپ کو اتنی آپشن دے دی ہے تو فائدہ اٹھائیں اب ترمیزی کے ایک حدیث میں یہ واقعہ آتا ہے اب یہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا ایک ہے کہ ایک قریب کہتے ہیں کہ ام فضل ایک صاحب ایک صاحبہ تھی تو وہ شام میں معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے تھے وہ کہتے ہیں میں نے شام گیا اور وہاں پہ شام سے مرد سیریہ سیریہ اور فلسطین کا پورا ایریا وہاں پہ وہ گئے تھے وہاں کام کیا تو پھر ابھی وہاں پہ سیریہ میں تھے تو رمضان کا چاند نظر آیا تو ہم نے جمعہ کی شام کو چاند دیکھا تھا اس کے بعد پھر وہ مہینے کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا یعنی اب آئے تو پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ جو صحابہ اکرام کے بڑے سکولرز میں سے ایک ہیں انہوں نے پوچھا ان سے کہ جناب چاند کے متعلق پوچھا آپ نے کب دیکھا تھا تو امہ فضل انہوں نے کہا کہ جناب میں نے جمعہ کے رات کو دیکھا تھا انہوں نے پوچھا کہ آپ نے خود دیکھا تھا تو انہوں نے بیان کیا کہ ہاں جی لوگوں نے دیکھا تھا اور روضہ بھی کیا تھا اور معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی روضہ رکھا تھا تو فرمان لگے اب ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے مدینہ میں تو ہفتے کچھ کہ شام میں ہم نے یہ چاند دیکھا تو ہم تیس روزے مکمل کرنے کی رکھیں گے اور پھر اگلے ماجہ چاند کی نظر سے ہی دیکھیں گے تو ہوا یہ کہ اس کے لیے امہ فضل نے یہ پوچھا کہ جناب کیا آپ معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے چاند دیکھنے اور روزہ رکھنے کو کافی نہیں آپ سمجھتے وہ کہا کہ نیبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اسی طرح رہنمائی فرمائی تھی کہ بھی آپ جس ملک میں رہتے ہیں جس شہر میں اس صاحب سے آپ کریں تو آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اسی بیسس پہ یہ کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ سیریا اور فلسطین کی حکومت کو چلاتے تو وہاں پہ تھے تو انہوں نے وہاں پہ جو چاند نظر آیا اس حساب سے وہ مہینے کو انہوں نے ایسے کیلکولیٹ کیا تھا اور مدینہ میں جب رہتے تھے جس صحابہ کرام وہ اپنے ٹائم کے حساب سے کرتے تھے تو اسی بیسس پہ پھر یہی نظر آتا ہے کہ بھی آپ اگر روزہ آپ کر رہے ہیں تو پھر ٹائم بھی آپ اس ملک کے لحاظ سے ہی کریں کہ جہاں پہ آپ ہیں اور جہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں یہ آپ کو یہ ایشو اب اس لیے آیا کہ اب آپ کو فلائٹس کے ذریعے جلدی پہنچ جاتے ہیں اس لیے ہی آیا اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تو روزہ کا اور اس کا تو کوئی ایشو نہیں تھا لیکن ان کو فرق تب آیا تھا کہ وہ سیریہ سے اگر وہ مدینہ آئے تھے وہ ہے کتنا آپ کہہ لیں کہ کوئی پندرہ سو سے لے کے دو آزار کلومیٹر اتنا لمبا ہی ہے اور وہ مہینے کے اندر آئے تھے تو مہینے کا ان کو فرق یہ آ رہا تھا کہ ابھی ادھر اگر تیس روزے بنیں ادھر سے ترٹی ون روزے بن جائیں تو ابن عباس رضی اللہ عنہ نے پھر کہا کہ بھئے ہم تو اپنے حساب سے کریں گے کہ جو یہاں کا ہمارا ٹائم ہے ٹھیک ہے تو اس حساب سے ہی پھر سکولرز یہی کرتے ہیں کہ بھی اصل آپ اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو پھر ایسے ہی کریں اب آئیے اگلا کوسچن آیا کہ روزے میں انجیکشن کیا درست ہے کہ نہیں ہے تو روزے میں انجیکشن روایتی فقہ تو کہتے ہیں کہ نہیں جناب جسم میں کچھ بھی داخل ہو جائے تو پھر یہ کھانا ہی ہوا ہے انجیکشن بھی تو وہی چیز ہے روزہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن جو دور جدید فقہ وہ کہتے ہیں کہ جناب روزے میں منع آپ کو کھانا کھانے اور ازدواجی تعلق سے روزہ ٹوٹتا ہے اگر انجیکشن ایسا ہے کہ جو آپ کو کھانے کی طرح کی چیزی ہے تو پھر تو روزہ ٹوٹے گا لیکن اگر بیماری کے وجہ سے کچھ ایک میڈیسن کے طور پر انجیکشن لگایا پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اب روایتی فقہ کیا بریزن کیا کیا دلیل پہ وہ کہتے ہیں کہ انجیکشن پہ بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اس کے لئے پھر یہ حدیث ہے مسند عویعلا کی بک میں سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عیشہ کیا کوئی ٹکڑا ہے تو اب سیدہ عیشہ رضی اللہ عنہ نے روٹی کا ایک ٹکڑا لے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے موہ میں رکھا اور فرمایا عیشہ کیا اس سے میری پیٹ میں کوئی چیز گئی ہے تو اسی طرح اگر روزہ دار بوسہ دیتا ہے تو اس کا حکم ہے کہ روزہ کچھ داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے اور کچھ خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا ہے یعنی اس حدیث سے پھر یہ پتا چلا کہ وہ موہ میں اگر کوئی کھانے والی چیز بھی پڑی ہوئی ہے لیکن پیٹ میں نہیں گئی تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا اور اسی طرح ازدواجی تعلق یعنی ایک سیکس کا آپ نے ازدواجی تعلق کر لیا تب تو روزہ ٹوٹتا ہے لیکن اگر آپ نے جسٹ ایک چومہ ہے میاں بیوی نے روزے کی حالت میں تو پھر روزہ نہیں ٹوٹتا ہے اس کا مطلب یہ ہے اچھا ابن عباس ردیانانما کہتے ہیں کہ روزہ کچھ داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے خارج ہونے سے نہیں یعنی اگر جسم کا کوئی حصہ باہر نکل گیا ہے کوئی چیز مثلا پشاب ہے تو اسے روزہ نہیں ٹوٹتا لیکن اگر جسم کہ اندر کوئی چیز گئی ہے تب روزہ ٹوٹتا ہے اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وضو کے دوران ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ روزے سے ہوں تو پھر الگ بات ہے پھر ایسا نہ کیجئے گا کہ بھی یہ خاص طور پر کہ جیسے وہ موہ میں پانی آپ کلی اگر کر رہے ہیں تو پھر اتنا مبالغہ نہ کیجئے گا کہ وہ پانی اندر چلا جائے گا پیٹ میں پھر روزہ ٹوٹے گا تو ان سب میں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ روایتی فقائی تھی بیس پہ کہتے ہیں کہ جناب جسم کے اندر جو بھی چیز چلی جائے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے تو وہ انجیکشن کو بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں دورہ جدید فقائی کہتے ہیں کہ جناب میڈیسن کی نیت کھانا نہیں ہوتی بلکہ بیماری کا علاج ہوتا ہے تو اس لیے انجیکشن سے پھر روزہ نہیں ٹوٹتا اگر روزہ رکھا ہے اگر ویسے آپ بیمار تھے تو پھر روزہ ہی نہ رکھتے لیکن آپ روزہ آپ نے تب ہی شروع کیا کہ آپ بیمار نہیں تھے بیچ میں آپ دوپیر میں کسی وقت کوئی بیماری آئی ہے انجیکشن لگانی پڑی ہے تو کچھ کوئی ارج نہیں میڈیسن پانی سے پھینے تو پھر روزہ ٹوٹتا ہے کہ ظاہرہ پانی بھی تو اندر گیا تب تو روزہ ٹوٹا لیکن انجیکشن میں کوئی چیز آپ کے پیٹ میں کچھ نہیں آتی اگر انجیکشن قوت حاصل کرنے کی ہو تو پھر روزہ ٹوٹے گا کہ ظاہرہ ہے کہ یہ بالکل کھانے کی طرح چیز ہوئی کہ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی انرجی بڑھتی ہے جسم میں ایسا ہی ہوتا ہے تو انجیکشن بھی پھر وہی چیز ہی ہوئی اچھا وہ ایک روایت کہ یہ ابن عباس عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے جو صحابہ کرام میں بڑے سکولرز میں انہوں نے اپنے زمانے میں ایک یہ کیس آیا کہ روزہ کے لیے سنگی لگوانے کی جس کو کوپنگ کہتے ہیں کے بارے میں روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بھی روزہ کچھ داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے خارج ہونے سے نہیں تو یہ آپ کی کپنگ سے کچھ نہیں ہوتا اسے آپ کھا سکتے ہیں میں بہتا ہی کپنگ آپ کرا سکتے ہیں اب کپنگ کی یہ پکچر آپ کو نظر آئی ہوگی کہ اس زمانے کی یہ آج کل بھی کپنگ کی جاتی ہے کپنگ ہے کہ is a therapy in which heated glass cups are applied to the skin along the meridians of the body یعنی جسم میں کوئی وہ بیماری ہوتی تو اس کے لیے اس کو وہ کچھ کرم کر کے تو اس طرح سے یہ کپنگ کیا جاتا ہے طریقہ یہ ہے نا تو اس کے لیے یہ صحابہ کرام رضی اللہ انہوں کے زمانے میں بھی کپنگ ہوتی تھی تو طرح فرمائے بھی اس میں کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا کہ روزہ کچھ آپ کھائیں گے اندر جائے گا تب ہی ہوتا ہے ایسے نہیں ہوتا تو اس لیے پھر روایتی نہیں بلکہ جو موڈرن زمانے کے فقہ وہی کہتے ہیں کہ جیسے کپنگ سے روزہ نہیں ٹوٹتا ایسے انجیکشن سے بھی نہیں ٹوٹتا انجیکشن کا پھر وہ کیاس اس بھی اس پہ کرتے ہیں کہ جیسے آپ سرما لگا لیں تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا تیل اگر سر پہ لگائیں تب بھی نہیں ٹوٹتا پیسٹ لگاتے ہیں جیسے آپ تو نہیں ٹوٹتا اس میں اسی طرح انجہاتے ہوئے پانی میں بھی ظاہر ہے جسم کے اندر ہو سکتا ہے کوئی ون پرسنٹ سے بھی کام کچھ پانی اندر چلائی جاتا ہوگا تو ان سب میں اور پھر اسی طرح ظاہری زخم پر آپ اگر لکوڈ میڈسن ڈالیں تو وہ بھی جسم میں جاتا ہے تو تو ان سب چیزوں میں سب فقہ کے نزدیک روضہ نہیں ٹوٹتا تو سیم انجیکشن بھی ایسی چیز ہی ہے قدیم فقہ کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانے فقہ اندر ایک غلط فہمی ہوئی تھی کہ کان میں تیل ڈالنے سے روضہ ٹوٹ جاتا وہ کہتے تھے پرانے فقہ وہ کیوں کہتے تھے کہ ان کو اس زمانے کی سائنس کا بس اتنا پتا تھا انہیں یہ پتا تھا کہ کان سے پیٹ تک جاتی ہے تو کان میں تیل ڈالو گئے تو پیٹ میں چلا جائے گا روضہ ٹوٹ جائے گا اس لئے انہوں نے کہا تھا تو یہ ان کی غلط سہمی انجیکشن سے بھی ہے کہ اس کچھ نہیں ہوتا اس میں کوئی روضہ اس لئے نہیں ٹوٹتا ہاں اگر آپ یہ بالکل اپنی انرجی بڑھانے کے لئے آپ اگر وہ کر رہے ہیں روضے کے اندر روضہ ہے آپ کا اور کر رہے ہیں تو پھر تو ٹوٹنا چاہیے کہ یہ کھانے ترق کرنے کی اجازت ہے یہ اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں اگلا سوال یہ آتے ہیں اچھا فیصلہ میں اپنے سیجیشن دیتا ہوں آپ سکولرز کی پڑھ چکے ہیں تو اب آپ نے فیصلہ آپ نے کرنا جس کو آپ کو درست لگے آپ وہ ہی کریں اگر آپ میں سے جو مریض ہو یا پھر سفر میں ہو تو وہ بعد والے دنوں میں تعداد پوری کرے کی حکم یہی ہے کہ بھی اگر آپ مریض ہو گئے ہیں تو پھر آپ روضہ نہ کریں اجازت دی روایتی فقہہ پھر اس میں یہ کہتے ہیں اس کو سمجھتے کیا ہے اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک شدید مریض ہو یہ سوال ایسا ہے کہ مریض ہے تو پھر وہ اس کے بعد دے تو وہ کہتے ہیں کہ شدید مریض ہو آدمی تو رمضان کا روضہ چھوڑ دے پھر بعد میں کرے اور اگر معمولی مریض ہے مثال کے طور پر ایک معمولی درد آئی ہے جسم میں تو اس میں روضے سے کوئی نقصان نہ تو پھر تو آپ روضہ ہی کریں نا بھائی ہاں اگر بڑی کوئی بیماری آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے پھر اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے لیکن معمولی اسی چیز کی وجہ سے آپ اس میں نہ روضہ چھوڑیں اگر بیمار نہ ہو لیکن ایک اندیشہ ہو کہ جنب روضہ رکھیں تو بیمار ہو سکتا آدمی تو پھر آپ کسی ماہر معالج یعنی معالج کا انتظر کوئی ماہر ڈاکٹر سے مشورہ لیں اور ایسے ماہر ڈاکٹر سے پوچھیں کہ جو دیندار ہوں آدمی تو وہی ان کی بیسس جو اللہ تعالی کے دین پہ عمل بھی کرنے والا ایسے ڈاکٹر سے پوچھیں ورنہ اگر ایک بالکل جس کو دین سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے تو ایسے ڈاکٹر سے نہ پوچھیں بلکہ ایسے ڈاکٹر سے پوچھیں جن کو جو دین پہ عمل کرنے والے ان سے دور جدید فقہ بھی اس کو مانتے ہیں جی آپ بالکل جو دین دار ڈاکٹر سے پوچھ کے آپ فیصلہ کریں اور اگر قابل اعتماد ڈاکٹر بتا دے کہ بھی بیماری کبھی ٹھیک نہیں ہوگی مثال کے طور پر آپ ڈائیبیٹک ون آپ بیمار ہیں اس میں تو پھر مریض کو چاہیے کہ وہ روزہ نہ کریں اور اس کے جگہ فیدی آدھ کریں اب یہ کیا یعنی ڈائیبیٹک یہ وہ ہو جاتی کہ بلکل ایسی ہے کہ آپ کو انسولین کی ضرورت پڑتی ہے اور اس میں آپ نے روزہ رکھا ہے اور اب لمبا روزہ ہے اگر تو چھوٹا ہے سربیوں میں تو پھر اتنا نہیں ہوتا لیکن اگر بہت لمبا آیا تو پھر آپ کی شوگر کی ویلیو اتنی گرتی ہے کہ آپ بیمار ہو کے ایسے ہو جاتے ہیں کہ بے ہو جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو بتاتے ہیں تو پھر اس کے لئے دور جدید فقاس میں یہی سجیشن دیتے ہیں کہ دینا پھر آپ روزہ نہ کریں پھر تو فدیہ ہی دیں اس لئے کیونکہ یہ ایک ڈائیبیٹک ایسی بیماری ہے جو صحیح نہیں ہوتی یہ سوال اب اس پہ آئی ہم فدیہ کی قرآن مجید میں اجازت ہے میں میں ریکٹ کلر کا حصہ جو انہی آیات کے آپ کے سامنے مسکین یعنی ہر روزہ کی بدل ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اللہ کو روزہ زیادہ پسند ہے یعنی اگلے دنوں میں پورا کر لیں اچھا پھر مزید اگلی آیت میں یہ بھی فرمایا فمن شہد من کم الشہرہ فل یس سم کہ آپ میں سے نے یہ بھی فرمایا یعنی اگر آپ بیمار ہیں یا سفر میں تو نہیں روزہ رکھ رہے تو پھر فرمایا کہ فدیہ کی اب یہ اجازت ختم ہو گئی کہ آپ روزوں کی تعداد ہی پوری کریں اس کے لئے پھر حدیث صحیح مسلم کے حدیث میں سلمہ بن اکوا رضی اللہ بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ زمانے میں جو چاہتا تھا روزہ رکھتا تھا اور چھوڑ دیتا تھا اور اس کے بدلے میں ایک مسئین کو فدیہ دے دیتے تھے لیکن پھر جب یہ اگلی آیت آئی کہ بھی آپ فمن شہدہ من کرا بلکہ پھر وہ اگلے دن میں پھر وہ روزہ کرتے تھے پورا تو یہ بات یہ تو اس لیے سکولرز کی مجورٹی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اسی آیت کی بیس پہ جو پہلی اجازت تھی کہ آپ ایک مسئین کا کھانا کھلا دیں تو بس روزہ ختم ہو گئے آپ کا تو جو کبھی ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی پھر کیا کریں تو اس کے لیے سکولرز کہتے ہیں کہ جو پہلی آیت میں اجازت تھی کہ بھی آپ یہ صدیہ ہی دیں تو پھر ایسا کر لیں تو وہ اس بیس پہ کہتے ہیں کہ یہ ڈائیبیٹک ون ہے ظاہر ہے کہ ابھی تک ٹکنالوجی اتنی نہیں آئی کہ انسان اس کو ٹھیک کر سکے تو وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو اللہ نے سورة البقرہ کی آخری آیت میں ہمیں یہ بتا دیا گیا تائیم وہیں سے دیکھتے ہیں کہ فرمایا لہا لہا ما کسبت وعليها ما اکتسبت ربنا لا تواخذن انسینا واختعنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملت وعلى الذین من قبلنا ربنا ولا تحمل ما لا طوق لنا به وعفونا مخفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا صورت البقر کی آخری آیت جس میں ایک دعا کے فارمیٹ میں ہمیں سکھا دیا گیا کہ یہ کرنا اس کا ترجمہ یہ ہے یہ حقیقت ہے کہ اللہ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے اس کا قانون ہے کہ اسی کو ملے گا جو اس نے کمایا ہے اور وہی بڑے جو اس پر ہماری گریف طرح کیجئے گا اے رب آپ ہم پر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈالیے گا جو آپ نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے رب کوئی ایسا بوجھ جس کو ہم اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے تو اسے ہم سے نہ اٹھوا لیجئے گا ہم سے درگزر فرما دیجئے ہم کو بخش دیجئے ہم پر فرما دیجئے آپ ہمارے آقا ہیں چنانچہ ان منکروں کے مقابلے میں جو ہمارے دشمن پر کھڑے ہیں آپ ہماری مدد فرما دیجئے تو یہ دعا اللہ تعالیٰ نے دی ہمیں اچھا پرانے انسانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا ایک بوجھ اچھا یہ تا کہ پہلے زمانوں میں انسان کی صحت کچھ اور تھی اب آکے ایسی بیماریاں آئی ہیں جو پہلے نہیں تھی شاید اس لئے ہمیں اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے پھر وہ اللہ تعالیٰ نے آپشن دے دی فدیعہ کی تو ٹھیک ہے وہ کر لیں اچھا پھر ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جسے بڑھاپا آ جائے اور ہمزان میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو پھر اس پہ ضروری ہے کہ وہ ہر روز گندم کا مد مساکین کو کھلائے اب یہ اس زمانے کے کھانے کی یہ ایک تھا کہ دو کلو گندم یہ ہوتی تھی اچھا تو یہ روزہ آپ نہ کریں اس کے بدلے آپ یہ کھلا دیں اچھا اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ کیش لوگوں کے پاس اتنا نہیں ہوتا تھا تو اپنی جو چیزیں ہوتی تھے اس کے لئے ابو حریرہ رضی نے یہ سجیشن دی کہ بھی آپ دو کلو کھانا جانا یہ تو کھلا دیں اب دو کلو گندوں میں کتنا آتا ہے کہ آدمی کھا سکتا ہے ایک مہینہ تو کھا سکتا ہے تو یہ لگتا ہے کہ ابو حریرہ رضی اللہ نے وہ مہینے کے حساب سے یہ فرمایا گیا کہ مہینے آپ یہ ہی کریں کہ اتنا پہ کر دیا کریں اب اس میں انسوین مالک رضی اللہ سے کہ ایک سال بڑھا پہ کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو انہوں نے سرید یہ کیا تھی کہ روٹی گوشت سبزی کو مکس کر کھانا ہوتا تھا اس کا ایک تب بنایا اور تیس مسکین کو کھلایا اور اس سے پیٹ بھر گئے یعنی اذا رکھ تیس روزہ ہی ہوتے ہیں نا میکس مکس کے لئے وہ تیس مسکین جو لوگ تھے ان کو کھانا کھلایا اچھا ابن عباس رضی اللہ نمہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو دودھ پلاتے ہوئے اور آگی کو شک ہے کہ حاملہ خاتون پر فرمایا تھا کہ وہ دودھ پلاری تھے ان کو تھا کہ آپ ان افراد کی طرح ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے اس لئے ہر دن کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں اور قضاء نہیں آپ پہ قضاء کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے رمضان میں نہیں رکھ تو بعد میں رکھ سعید بن جبیر جو ایک کتابی ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ابن عباس عبداللہ بن عباس جو بڑے سکولر ہیں انہوں نے یہ اس آیت پہ یعنی وہ یہ ہے کہ ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلانے کے بیان کرتے میں انہوں نے ایکسپلین کیا کہ بڑے اور بڑیا کے لیے یہ آپشن ابھی بھی آویلیبل ہے کہ روزہ چھوڑ دیں جبکہ وہ روزے کی طاقت بھی چاہے رکھتے ہوں اس کی جگہ ہر دن کے بدلے مسکین کو کھانا کھلا لیا کریں اسی طرح حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون کو بھی اندیشہ ہو کہ میری صحت نہ خراب ہو جائے روزے میں تو ان کو بھی یہ رخصت ہے اجازت ہے کہ وہ چاہیں تو اس کے بجے مسکین کو کھانا کھلا لیا اور ابود دودھ جن کی یہ بک ہے وہ کہتے ہیں اس کی مراد یہ یہ کہ اپنی اولاد کے بارے اندیشہ رکھیں تو پھر روزہ چھوڑ رکھیں اور اس کی جگہ کھانا کھلال ہے تو اس لئے پھر اسی بیسس پہ یہ سمجھا کہ وہ آیت منسوخ نہیں ہوئی بلکہ وہ آپشن ابھی بھی اویلیبل ہے کہ آپ ایسی حالت میں بیمار میں ہیں تو پھر ٹھیک ہے اب اس کے لئے پھر پرانے زمانے کے فقہ بھی اسی ویس پہ کہتے ہیں کہ ایسی خواتین جو صرف صدیہ ہی دیں قضا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ان کو آپشن آیت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفس اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں زیادہ دیتی آپ چاہیں تو صدیہ آپ دے دیں اور روزہ نہ کریں اچھا حاملہ خاتون کے لئے وہ دو سال ہوتے لیکن اس زمانے میں خواتین کے بچے بھی زیادہ ہوتے تھے تو اگر عام طور پر خواتین اس زمانے میں دس پندرہ بیس بچے ہوتے تھے ان کے تو اب سوچ لیں اس کے لئے اب ان کو یعنی بچہ پیدا ہوا تو نو مہینے ہو گئے پھر اس کے بعد انہوں نے دو سال تک دودھ ملایا اب ٹوٹل اگر کرنے کوئی دس پندرہ بچے والی خاتون ہو ان کے اتنے بچے پیدا ہوئے تو ان کو تیس چالیس سال گزر چکے اسی میں تو وہ پریکٹیکل نہیں ہو سکتا کہ اب اس کے قضاء روزے وہ پورے کریں یعنی اس کو کیلکولیٹ کرنے کتنے روزے ان کو رکھنے پڑیں گے اور وہ بڑھائی پہ میں بھی آ چکی ہوں گی تو اس لئے عبداللہ بن عباس اس لئے کہ یہ اسی آیت میں یہ جو جو طاقت بامشقت رکھتے ہوں یعنی جن میں اتنی طاقت تو ان کی ذمہ مسکین کا کھلانا یعنی ان میں اتنی طاقت نہیں ہے تو بس ان کو یہ option ہے پھر اس میں یہ وہی جو روایت آپ عبداللہ بن عباس رضی نمہ کی دیکھی کہ یہ انہوں نے بڑھے شخص اور بڑھی خاتون کہ چاہے ابھی تک استطاعت رکھتے لیکن ان میں بھی ظاہر ہے رزق ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے میں وہ بلکل روضہ اگر رکھے ہیں تیس دن اور گرمی روزے ہوں تو ہو سکتا ان کی صحت خراب ہو جائے تو اس لئے نہ کریں وہ اس کے لئے فدیہ ادا کریں اب یہ ان نسائی کی حدیث میں رسول اللہ کی بات ہے کہ شیخ کہتے ہیں کہ میرے چچا نے بتایا کہ وہ اونٹوں کے ساتھ رسول اللہ کو پاس پہنچے تو آپ کچھ کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا آپ بھی کھا لیں تو اب ان کے جو چچا آئے تھے تو جواب دیا جی میرا تو روزہ ہے رسول اللہ نے مسافر کو آدھی نماز کی اجازت دی ہے تو اسی طرح روزے کے بھی آپ کو رخصت دی ہوئی ہے اسی طرح حاملہ خاتون اور دودھ پہ رہنے والی خاتون کو بھی اجازت دی ہوئی ہے تو اس حدیث سے رسول اللہ نے بھی یہ بتا دیا کہ روزہ اگر نہیں کر پا رہی تو ٹھیک ہے ان کو آپشن ہے تو عبدالللہ بن عباس رضی اسی ویس پہ بہت بڑے خاتون مرد عورت کو بھی دی کہ بھی ٹھیک ہے آپ اس کی جگہ فدیہ دا کریں اچھا اب یہ مختلف کچھ روایتی فقہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جناب خواتین کی صحت جب درست ہو تو پھر روزے کیوں قضاء کریں یعنی اب یہ آج کل کے زمانے میں جیسے خواتین بہت زیادہ بچے نہیں ہوتے خواتین عمومن دو یا تین بچے قضاء وہ کرتی ہیں تو اس میں کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہوئی روزے کی کہ جو میس ہوئے ان سے تو پھر ٹھیک ہے کہ جب وہ وہ فارغ ہو جائے اور طبیعہ ٹھیک ہو تو پھر کر لیا کریں اس کے لیے ابن عباس رضی عنہ سے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی خاتون رمضان میں روزہ چھوڑ دیں اور پھر کذا کریں اور کھانا نہیں اگر کھلائیں انہیں یہ نظار ہے کہ وہ اتنی بڑی اگر نمبر نہیں آئے روزے کے تو ٹھیک ہے اچھا عبداللہ بن عمر رضی عنہ سے کہ ایک حاملہ خاتون کو رمضان میں خانسی شروع ہوئی تو ابن عمر رضی عنہ سے اس سے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمای بھی پھر اس کو کافی نہ سمجھے اور جب تندرست ہو جائیں تو پھر روزوں کے قضاء کر لی جائے یعنی اب یہ لگتا ہے کہ یہ خاتون بیمار تھیں تو اب یہ کلیر نہیں تھا کہ ان کی طبیعت صحیح ہوگی کہ نہیں ہوگی تو اس لیے عبداللہ بن عمر رضی عنہ نے یہی مثال دی عبداللہ بن عمر رضی عنہ نے یہ مثال دی ان کو کہ آپ بس دومت کا کر لیں اگر آپ صحیح ہوگئیں تو قضاء کر لی نہ ورنہ نہ نہ کر ان کو تو دور جدید فقہ یہ کہتے ہیں کہ جنب خواتین کو چاہیے کہ وہ قابل اعتماد ڈاکٹر سے پوچھ لیں کہ جو کی امید نہیں تو پھر ابھی فدیہ ادا کریں تو اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو کھانا ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ یہ ایک مد کا مطلب یعنی دو کلو اتنا کہ آپ کا تیس دن کا کھانا اتنا بن جاتا ہے اتنا کر لیں آج کل کے زمانے میں اب یہ یہ کہ اتنی بڑی بچے نہیں پیدا ہوتے اس زمانے میں تو خواتین بہت بڑے بچے پیدا کرتی نہیں تو ان کا ٹائم بہت لمبا ہوتا تھا چل جاتا تھا تیس چالیس سال میں روزے آپ کیلکولیٹ کرلیں ٹو 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 کتنے بڑے ہوں گے روزے ان کے ہو جائیں گے سوری ٹو 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 کتنے ہو جائیں گے تو اتنے روزے تو مشکل ہیں بڑا پی میں آگے لیکن موجودہ خواتین کے بس دو تین بچے ہی ہوتے ہیں تو اتنا لمبا روزے بھی نہیں بنتے تو قضائی کر لیں بہتر ہے اور اگر صحت ان کے لئے تو ٹھیک ہے کہ ہم ڈسکشن کری چکے ہیں اب ہم آخری ٹوپک پہ آتے ہیں روزے کا فدیہ کتنا ادا کیا جائے تو یہ جو حدیث میں مد کا آیا اسی بیسس پہ یعنی دو کلو گندوم یا چاول یہ دے دے اور بعض فقہ کہتے ہیں کہ چار کلو دے ہوں سچ چلیں جس کو بھی آپ درست سمجھیں لیکن دور جدید کے فقہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب اس کے لئے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کھانا ایسے چلتا تھا لیکن آج آپ اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ آپ کی سمولک میں اس کی ایکانومی کے لحاظ سے آپ سوچیں اور آپ اپنی انکم کے لحاظ سے سوچیں تو اس میں آپ یہ دیکھیں مثال کے طور پر پاکستان میں آپ جو کھانا ہے تو اتنا ہوتا ہے اگر آپ سعودی عرب میں تو دس ریال کا ہوتا ہے امریکہ میں تو فائیو ڈالر کا ہوتا ہے تو اس حساب سے جس ملک میں اس کی اکانومی کے لحاظ سے آپ امیٹ کریں تاکہ آپ ظاہر ہے کہ اپنے مسکین کو اپنے کھانا کھلانا ہے تو اس حساب سے آپ اتنی اماؤنٹ آپ ان کو دے دیں تو ٹھیک ہے آپ کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہی حکم دیا گیا ہے کہ ایک روزے کے بدلے آپ ایک مسکین کو کھانا دینا تو وہ کریں آخری جو ارز کر دیا آخری یہ کہ جان بوچ کے روزہ توڑنا اس پہ کوئی کفارہ کفارہ کا مطلب تنیلٹی کیا ہے یہ حدیث میں ہمیں اس کا ملتا ہے اور اس کے لئے فقہ وہی کہتے ہیں کہ ایک روزہ اپنے جان بوچ کے توڑا ہے تو پھر آپ دو مہینے کا روزہ رکھ ہے یا پھر غلام آزاد کریں یا پھر ساٹھ غریبوں کو کانا کھل آئے اچھا یہ پینلٹی کیوں ہے یہ ایک حدیث میں بڑی دلچسپ واقعہ ہے اسی بیسس پہ فقہ یہ کہتے ہیں تو حدیث پڑھ دلچسپ قسم کا سینریو سامنے آئے گا ابو حریرہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ سے کہا رسول اللہ میں تو تباہ ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ فرمایا بھی کیا ہوا انہوں نے ارس کیا کہ میں روزے کی حالت میں اپنی نیتہ انہیں اس پہ رسول اللہ صلی اللہ فرمایا کہ آپ پھر آپ کے پاس کوئی غلام ہے جسے آپ آزاد کریں انہوں نے کہا میں کوئی ایسا غلام بھی نہیں جسے آزاد کروں پھر رسول اللہ صلی اللہ فرمایا آپ کیا ساٹھ مساکین کو کھانا کھلا سکتے تو انہوں نے عرص کیا کہ نہیں اس قابل نہیں کہ میں ساٹھ لوگوں کو کھانا کھلاؤ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ جس کجور تھی یہ عرق پھیلے تھی یعنی اتنا بڑا پھیلہ ہوگا جس میں ایک خجور کی چھال سے جو وہ بنتے تھے اس زمانے میں تو اتنا بڑا بیان آیا جس میں خجور تھی تو رسول اللہ صلی 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 اللہ میرے گھر سے زیادہ محتاج نہیں اچھا سچی بات تھی کہ وہ بہت غریب بزرگ تھے تو وہ یہی تھی تو رسول صلی اللہ صلی اللہ پوری ہو جائے گی دیکھیں یہ اتنا دلچسپ کیس ہے یہ واقعہ ہے تو اس سے یہی پتا چلتا ہے کہ اگر جان بوچ کے یہ ظاہر ہے کہ آپ کو یا تو بھوک لگی تب روزہ توڑا اپنے جان بوچ کے یا یہ ہوا کہ وہ سیکس کی اتنی حالت ہوئی کہ ازدواج تعلق قائم کر بیٹے یہ ایک واقعہ ہوا ہے تو اس کے لئے پھر رسول اللہ نے یہی کیا تھا کہ بھی اگر غلام ہے آپ کے پاس ہے تو اس کو آزاد کریں یا پھر ساٹھ لوگوں کو روزہ کلائیں اور اسی بیسس پھر وہ فقہ نے کہا یہ بھی نہیں یا تو ساٹھ روزے رکھ ہیں تو اسی بیسس پہ یہ تینوں میں سے جو پینلٹی آپ کر سکتے کریں اچھا وہ بھی نہیں کر پا رہے تو رسول اللہ نے یہ کہا کے بھی چلیں اچھا وہ اس کے لئے اب یہ تھا کہ اس کے لئے اب جو بیگ آیا تھا خجور کا بہت جان بوجھ کے توڑے اچھا اگر کوئی بیماری کی وجہ توڑا تو پھر کوئی پینلٹی نہیں یا اگر آپ کو اچانک سفر کی آئے اور وہ مسئلہ آ جائے تو ٹھیک توڑنے پھر کوئی اشیو نہیں ایک اور حدیث میں وہ بھی آتا نا کہ کچھ صحابہ اکرام نے روزہ رکھے تھے اور سفر تھا تو اس میں وہ بہت ان پہ کمزوری ہو گئی لگتا کہ شگر کی گرگی ہو گئی بے ہوش ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ فرمایا نہیں بھی کھلاو بھئی ان کو سب کو اور یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ روزہ رکھیں اس میں تب تو کھائے اور اس میں اللہ نے ہاتھیں اس کی بڑی لمبی ہماری دسکشن ہوئی ہے تو جناب اور بھی جو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو تو بلا تکلیف آپ بھی کر سکتے جزا اللہ خیر وحسل جزا